بسم اللہ جی آلو پالک کی مزیدار سی تو ہم ریسپی سٹارٹ کریں اس سے پہلے آپ لوگوں کو سننا ہوگا تھوڑا سا میوزک آج پک رہا ہے آلو پالک پسند ہے جی چلو ٹھیک ہے پھر بناتے ہیں آلو پالک کیامرہ میننگ بند کرو تو آکر بناو اس طرح سے بنانے ہیں سارے دیکھو ڈنڈیاں الگ کر دیں گے اور ہمیں صرف یہ نیچے کا پارٹ سائیے ٹھیک ہے چلو آجو یا آپ کے پائی پکڑو جو رہا بٹے پائی پکڑو گئے تو پھر میں دھو سکوں اچھی طرح سے پالک کو دھولیں گے کیونکہ مٹی بغیرہ ہوتی ہے نا اس میں یہاں بیٹے یہاں پانی مارو یہ رہی ہے تو وہ ہم نے کام کر لیا ہے بس اب اس کو اپا لیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ جلو جیس کو بلے کلی رکھ جیس بلے کلی رکھ جیس بگیرہ 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 آلو چیل لی گے اچھی طرح سے ڈھولیں گے اس کو کٹتے ہوں چلیں بسم اللہ آلو آپ کی مرضی یہ چھوٹے سائز کا تو میں اس کو ایسے ہی رکھ کے کٹ لیکن بڑے سائز کا ہوگا تو پھر درمیان سے بھی دو کرنے پڑیں گے ہمیں اگر آپ لوگوں نے بڑا سائز رکھنا ہے بڑا سائز رکھ لیں میرے حیال میں تو ہر نیوالے میں جو آتا ہے آلو وہی اچھا لگتا ہے جیسے کہ یہ اب ہمارے پاس آ چکا ہے ایک بڑے سائز کا آلو اس کو ہمیں سینٹر سے ڈھول کرنا پڑے گا چک ہو گیا یہ اس طرح سے بڑے ہی مزے کی آلو بنیں گے یہ آلو پالک بنے گی اچھا جی ایسا ہے کہ آپ لوگ چاہے تو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں پالک ٹھیک ہے اور چاہے تو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑا ٹھیک ہے جی جس طرح سے آپ کو پسند ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے بنائی ہے تو بس بھاریک بھاریک کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ ایسے ہی بنا لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے ہری میٹ اور لیسن کو کاٹوں گی اور کاٹنے کے بعد پھر اس کو ذرا میں ہلکا ہلکا سا چاپ بھی کروں گی ٹھیک ہے جی کوئی آم آلو پالک نہیں بن رہی بڑی سپیشل والی آلو پالک ہے جی ہری میٹ چھوڑ کرنا ہے لیسن کو چھوڑ کرنا ہے اور ایک اس میں میجک بھی ایڈ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ہری میٹ چھوڑ ہو گئی ہیں لیسن چھوڑ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس ہے جی یہ بڑی والی جو کشمیری لال مرچ ہوتی ہے نا یہ ہے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ آم جو ہے وہ والا یہ آلو پالک نہیں ہے اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا لہسن اور ہری میٹ چھوڑ یہ ہے ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ایک چائے کا چمچ ثابت گول دھنیا جو ہوتا ہے نا یہ ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ میٹ چھوڑ ہیں ٹھیک ہے جی کشمیری میٹ چھوڑ تو بس اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پالک ہے وہ گرین کلر کی رہے فریش کلر کی رہے تو ایک تو ڈھکن نہیں دینا اپنے برطن کے اوپر جب اس کو بالیں گے اور دوسرا اس کے فوراں ٹھنڈا پانی ڈال دینا ہے اس سے اس کا کسیلا پان بھی نکل جائے گا اور کلر اس کا بھرکرا رہے گا تو جناب یہاں پر کوکنگ ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دی ہے میں نے یہاں پر مٹی کا برطن استعمال کیا ہے آپ لوگ چاہے تو کوئی بھی پتیلی کوکر کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ڈالا جی گھی اپنی پتیلی کے اندر گھی ڈالا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو جو کچھ بھی مسائلے آپ کے سامنے میں نے چاپ کیے ہوئے تھے وہ چاپ کیے ہوئے مسائلے ڈال دیئے ہیں کشمیری لال مرچ چلی گئی ہے اچھا جی زیرا اور جو کٹا ہوا دھنیا ہے نا سوری ثابت دھنیا وہ کوٹ کے ڈالا ہے زیرا اور ثابت دھنیا کو ہم نے کوٹ کے ڈالا ہے اور آئل میں نے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پالک میں آئل زیادہ جاتا ہے پالک ہو یا پھر ہو ساغ یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی گھی کا استعمال زیادہ کیا ہے تاکہ اس میں میں آلو کو فرائے کر سکوں تو دیکھیں جناب بغیر پانی کے ہم نے آئل میں آلو کو اس طرح سے فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں مسالے میں آئل ڈالا مسالے میں آلو ڈالے اور اس کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں گل گئے آلو ٹھیک ہے جی اب اس کے کیا کیا جائے گیا پیسی لال مرچ ہسوے ذائقہ ہسوے ضرورت حلدی ہسوے ذائقہ ہسوے ضرورت ہسوے ذائقہ نمک ٹھیک ہے جی کریں گے مکس تو بس آلو کیونکہ ہمارے گل چکے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈال دینی ہے اپنی پالپ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن مرچ اللہ سبحانہ اللہ کتنا خوبصورت کلر ہے جی دیکھیں کلر کمبینیشن چیک کریں اس کو اب ذرا میں پانچ سے دس منٹ دیکھیں تو جناب دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو ایک میجک دکھائیں گے تو یہ ہے جی وہ میجک اس میں ڈال دیں گے ہم کریم کریم ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے مکس چولا جو ہے وہ بند ہے کیونکہ مٹی کی ہنڈی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے ٹھنڈا ہونے میں تو ہم نے بند چولا کر کے پھر اس میں ہم نے کریم ڈالنی ہے اور اس کو کرنا ہے جی اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں آپ یہ جو چنکس ریڈ ریڈ نظر آ رہے ہیں وہ کمبینیشن اور آلووں کا پیلا کلر اور گرین کلر ساگ کا فریش سا تو کتنا خوبصورت سا یہ لک دے رہا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے آپ لوگوں کو آگے چل کر میں ٹیسٹ بھی اس کا ہم لوگ آپ کو پتا ہی ہے کہ میں ضرور ٹیسٹ کرواتی ہوں سب کو اور گھر والوں کو پوچھتی ہوں کہ بھی کیسا لگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے تو مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو چلتے ہیں جی پوچھتے ہیں سید کے گھر والوں سے اچھا جی اب ایسا ہے کہ میاں صاحب کو بلکل بھی پسند نہیں ہے پالک یا ساگ تو اب یہ میں ٹیسٹ کرواتی ہوں زبردستی کروانا پڑے ہیں جیسے بھی ٹیسٹ کرواتی ہوں اگر تو دوسرا نوالہ لے لیا تو پھر تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پسند آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بلاتے ہیں اور پھر میں نہ ٹیسٹ بھی کرواتی ہوں پتہ نہیں کہاں رہ گئے آجی سنتے ہو کہیں آجے چلیں اچھا جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دارا گھر ہے میں ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہوئی میں دوسرا نوالا لینے کا زیادہ انتظار نہیں کر سکا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کہا تھا میں نے ویڈیو بنائی میں نے ویڈیو میں یہی بات کہی تھی میں نے کب میاں صاحب کھاتے نہیں ہیں پالک ساگ وغیرہ شوک سے اگر دوسرا نوالا لے لیا تو اس کا مطلب کہ پاس ہے اور تیسرا بھی لے لیا ہے آپ بھی ٹیس کرو آگے آو بسم اللہ رحمانی رہی آگے آو بسم اللہ رحمانی رہی بسم اللہ بسم اللہ میلا میلا بچہ بسم اللہ بسم اللہ رحمانی رہی گرم ہے ماشاءاللہ مزا آگے افتر اندکو بسوائیمون و اکلت عمکم الابرار و سلت علیکم بلائی رذیز ہے نا اچھا گی ہے نا میں نے آپ کو بلالی ہے آپ بہت 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 بھی آپ نے میری بہن کو بلایا آمین آمین سمامی چلے جی ٹھیک ہے جی امید کرتے ہیں جی ہماری آٹ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اب آپ مجھے دیجئے ہاں لےو لےو تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اور مجھے بھی ایک نوالہ دے یہ مجھے اپنا مالہ دے دیجئے میں بھی ٹیسٹ کر کے دayıھا تو